موسیقی حسین شہید سہروردی ایک بنگالی سیاستدان اور قانوندان تھے جنہوں نے انیس سو چھپن سے انیس سو ستاون تک پاکستان کے وزیعظم کے طور پر یادگار خدمات انجام دیں ان کے والد جسٹس سرزاہ سہروردی کلکتہ ہائی کورٹ کے ججھ تھے اور ان کی والدہ خجستہ اختربانو کیمرج کی سینئر امتحانات میں کامیام ہونے والی پہلی ہندوستانی خاتون تھی سہروردی نے تعلیم کلکتہ یونیورسٹی سے حاصل کی اور آکس فورڈ میں بیریسٹر کی تربیت حاصل کی اور وہیں انہوں نے برطانیہ میں قانون کی پریکٹس کی حسین شہید سہروردی انیس سو اکیس میں انڈیا واپس آئے اور بنگال سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا اپتدا میں آپ انڈین نیشنل کانگریس کے سواراج پارٹی سے منسلک ہوئے اور چترن جنداز کی زیر سایہ کلکتہ کی ڈپٹی میئر کے لیے انتخابات لڑے انہوں نے انیس سو تئیس میں بنگال ماہدے میں ایک اہم کردار ادا کیا انیس سو تیس میں انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور بنگال قانون ساز اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے انتخابات میں اپنی جگہ بنائی ان کے قانون سازی کا دور تحریک خلافت کے دوران اہمیت اختیار کر گیا جو کہ ہندوستان کی ایک قدامت پسند اسلامی تحریک تھی اور وہ کئی سالوں تک اس کے ساتھ وابستہ رہی انیس سو تیس کی دہائی میں وہ دو قومی نظریہ کی حمایت میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے منسلک ہوئے اور تحریک پاکستان کی حق میں آواز بلند کی انیس سو چھتیس میں وہ مسلم لیگ کے بنگال کے علاقے کے سیکرٹری جنرل بن گئے اور انیس سو چونتیس اور انیس سو سینتیس میں عام اتخابات میں کامیابی کے ساتھ اپنے حلقے کا دفاع کیا جناب حسین شہید ہی وہ رہنما تھے جنہوں نے انیس سو چھالیس کے دلی کنونشن میں پاکستان کے مطالبے کی قراردات پیش کی چودہ اگس انیس سو سینتالیس کو سہروردی کا سرور سوخ مسلم لیگ کے بنگال ڈیویجن میں کم ہو گیا اور مشرق بنگال میں وزیر علاقے انتخاب میں خواجہ نازی مدین کے مقابلے میں ہار گئے تقسیم ہن کے بعد سہروردی کلکتہ میں ہی رہے اور مہاتمہ گاندی کے ساتھ امن کے دائی رہے پانچ مارچ انیس سو انچاس میں وہ پاکستان واپس آئے انیس سو پچاس میں ہی انہوں نے وزیعظم خواجہ نازی مدین کے انداز سیاست کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور کمیونس پارٹی اور بائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا جو یونیٹڈ فرنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا انیس سو ترپن میں وزیعظم خواجہ نازی مدین کی برطرفی کے بعد سہروردی نے وزیرعظم محمد علی بگرہ کے ماہ تحت وزیر و قانون انصاف کی حیثیت سے وزارت ہنر میں شمولیت اختیار کی جس نے آئین پاکستان کا مصویدہ تیار کرنے کی ذمہ داری قبول کی انیس سو چون میں مشیق پاکستان میں ہونے والے قانون ساد انتخابات کے دوران سہروردین نور الامین کی سربراہی میں مسلم لیگ کے خلاف متحدہ محاص کی قیادت کی جس میں متحدہ محاص کو بھاری اکثریت سے فتح ملی انہوں نے مسلم لیگ کے آئی آئی چندریگر کے ساتھ ہی حضب اختلاف کے قائد کی حیثیت سے بھی کام کیا بارہ ستمبر انیس سو چھپن کو چیف جسیز ایم منیر نے اس وقت کے وفاق کی دارو الحکومت کراچی میں گورنر ہاؤس میں وزیراعظم حسین سہروردی کا حلف لیا پاکچین تعلقات کے میمار بھی جناب حسین شہید سہروردی ہی تھے انہوں نے مغربی بلوک کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے انیس سو چھپن میں چین کا دورہ کیا اور پاکستان کے پہلے وزیراعظم قرار پائے جس نے کمنس چین کے ساتھ تعلقات قائم کیے اس دورے میں کابینہ اور آلہ افتان کا ایک بڑا وقت بھی وزیراعظم کے ساتھ تھا جس نے چینی وزیراعظم چون لائی کے ساتھ ملاقات کی اور آلائنس پیکٹ پر دستخط کیے اس ملاقات کے بعد ہی بیجنگ میں پاکستانی سفارتخانہ قائم کیا گیا انیس سو چھپن میں وزیراعظم سہروردی نے مشرقی اور مغرب پاکستان کے مابین ٹیکس محصولات کو مساوی طور پر مختص کرنے کے قومی فانائنس کمیشن این ایف سی پروگرام کو روک دیا سوہروردی نے خوراک کی کمی کو دور کرنے کے لیے امریکی امداد پر بہت زیادہ انحصار کیا اور امریکی صدر سے کہا کہ وہ مستقل طور پر گندم کا آٹا اور چاول پاکستان بھیجیں اسٹاک ایکسچینج اور کاروبری برادری کے ساتھ ان کے تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب انہوں نے مغرب پاکستان اور مشرق پاکستان کے مابین دس میلین امریکی ڈالر کی آئی سی اے امداد تقسیم کرنے کا اعلان کیا شپنگ کارپریشن قائم کی انیس سو چھپن و ستاون میں وزیعظم سوہروردی نے ہندوستان پر ملک کے مختلف حصوں میں شورش کی حمایت کرنے کا الزام آئیت کیا اور اپنے ہم منصب ہندوستان کے وزیعظم جواحل لال نہرو کے اکھن بھارت کے منصوبے کا موں توڑ جواب دیا سوہروردی نے جنوب مشرقی ایشیا معاہداتی تنظیم میں پاکستان کی رکنیت کی بھرپور حمایت کی تھی یہ راستہ کمیونزم کی طرف جاتا نظر آ رہا تھا اس مسئلے پر مولانا بھاشانی سے وہ شدید تنازے میں تھے سوویٹ جونین کی سپورٹ کے باوجود امریکہ کی حمایت کے نتیجے میں وزیعظم سوہروردی تنازات کی زد میں آتے جا رہے تھے پارلیمنٹ کی ناکام قراردات اور قومی اسمبلی میں اکثریت کھو جانے کے بعد صدر مرزا کی انتقامی کاروائی کے اندیشے کی وجوہات کی بنا پر وزیعظم پاکستان حسین شہیر سوہروردی نے سترہ اکتوبر انیس سو ستاون کو اپنا استفاہ پیش کر دیا انیس سو ساٹھ میں وہ سیاست سے سبگدوش ہو کر لبنان کے شہر بیروت میں منتقل ہو گئے جہاں انیس سو ترسٹھ میں دل کے دورے کے سبب ان کا انتقال ہو گیا ان کی آخری آرامگاہ دھاکہ کے شاہ باغ میں واقع ہے جہاں ایک مقبرے میں دیگر بنگالی رہنماؤں کے ساتھ سپرتخاک کیا گیا